اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل کیسے ہیں آپ لوگ آئے ہوپ کہ آپ لوگ سب ٹھیک ہوں گے اور اللہ کی کرم سے ہم بھی ٹھیک ہیں اور یہ صبح سالی چین بجے کا ٹائم ہے اور میں جا رہی ہوں کہیں کہاں جا رہی ہوں بہت خوبصورت ایریے میں جا رہی ہوں تو یہ میں آپ لوگ کو آگے جا کے بتاؤں گی تو اس لئے آپ لوگوں نے میری ویڈیو کو انٹ تک دیکھنا ہے تو ساتھ میں نے کہا میں اس کمرے کی بھی تھوڑی صورتیال بتا دوں کہ میں اس کمرے کی تھوڑی سی سیٹنگ چاہیں کر رہی ہوں میں نے صوفا کور بنا رہی ہوں وہ دو چھوٹے صوفے تو میں بنا چکی ہوں ان کے کور میں چڑھا چکی ہوں میں نے خود کور چڑھائے تو اب یہ والا بڑے والا رہتا ہے تو اس کے لئے اب ٹائم ہی نہیں مل رہا ہے اس کے لئے ٹائم ہی نہیں مل رہا ہے تو اس لئے جو ہے اس کمرے سے میٹ وغیرہ بھی اٹھائیں ہوئے دیکھیں اور پچھے علماری کے کچھ ایسا حال بنا ہوا ہے کہ ہر چیز اس کی اوپر پڑی ہوئی ہے تو ابھی اس علماری کو بھی سیٹ کرنا ہے تو جو ہے نا یہ والا جو ہے صندوق کہلیں گا پیٹی چھوٹی پیٹی اس کو بھی میں نے سیٹنگ کرنی ہے تو اوپر پردہ بھی میں نے بنانا ہے اور والا پردہ بھی میں نے چینج کرنا ہے تو جو ہے نا اب یہ آہستہ آہستہ کروں گی تو آپ کہہ رہے ہوں گے کتے دنوں سے جو ہے نا یہ روم دکھا نہیں رہی تو میں آپ کو بتا دوں کہ اس روم میں کام چل رہا ہے اور کام بھی ایسا چل رہا ہے کہ بس سلولی سلولی چل رہا ہے کیونکہ جو ہے نا ٹائم ہی نہیں ملتا ہے تو پیچر کی کچھ ایسی صورتحال ہے کہ رات کو اکثر ہم نے دودھ گرم کر کے پیتی ہے تو اس کے لئے ہم نے چینی نکالی ہوئی ہے اور یہ سابت میرچے ہیں جو میں لائی ہوں یہ بھی امی نے نکال گی کہیں رات کو رکھیں گی اب پتہ نے امی کے ذہن میں کیا پلان چل رہا ہے مجھے لگتا ہے امی اس کو دوب لگائی گی اور پھر اس کو جو ہے نا پی سی گی اور پی سی گی بھی جو ہے نا لنگری میں پی سی گی گرینڈر کے امی کو نہیں پسان تو آج میں گھر نہیں ہوگی تو امی کو مجھے لگتا ہے امی نے شرات سے پلاننگ کا لی کہ میں نے ہچ کون کون سے کام کرنے تو پھر میں آپ لوگوں نے میرے ساتھ رہنا ہے ابھی میں ناشتہ بناتی ہوں ابھی اس وقت میں چھت پہ جا رہی ہوں مجھے ساکس نہیں مل رہا ہے پھر مجھے یاد ہے کہ ساکس تو کل میں نے دو لیے تھے تو وہ لینے چھت پہ جا رہی تھی کل میں نے کپڑے دوئے تھے تو وہ میں نے اتار ہی نہیں کیونکہ موسم مجھے ٹھیک لگ رہا تھا اور کپڑے بہت زیادہ تھے پھر میں نے کہا صبح دوبارہ اس کو ڈالوں گی جس میں بور ٹائمز آیا ہو جائے کہا تو چلو اس کو رہنے دوں پھر میں نے اس کو اتار ہی نہیں ہے تو جو اینا ابھی یہاں سے ساکس ڈھونتی ہوں اب کتنے پتہ نہیں کدھر پڑے ہوں ہیں تو پھر جو اینا یہ مل گئے چار پائکی اوپر پڑے ہوں ہیں ساکس ایک ہے اور ایک نہیں چلو وہ دوسرا بھی ڈھونتے ہیں وہ بھی ادھر ہی کہیں پڑا ہوگا تو یہ کچھ کپڑے جو تھے وہ میں نے ٹوکری نہیں چھوڑ دیئے تھے رات کو کیونکہ میں اب بھول ہی گئی تھے تو اس کو یہاں پہ ڈال دیتی ہوں کیونکہ بعد میں جو ہے یہ رہ جائیں گے میں تو نکل جاؤں گی تو دیکھیں تو ساکس میں مجھے مل گیا اسی میں پڑا ہوا تھا تو بس ہمیں نیچے جاتی ہوں اور ناشتہ بناتی ہوں اپنی لئے اور امی کے لئے کہ زہیر تو ڈیوٹی پہ ہیں وہ تو ابھی واپس نہیں آئے ہیں تقریباً آئیں گے ساڑھے آٹھ پونے نو واپس آتے ہیں اور ان کے آنے کا یہ ہی ہے وہ لیٹ واپس آتے ہیں صبح تو پھر جانے کی تیاری کروں کہ کپڑے بغیرہ بھی چینج کرنے ہیں تو ٹائم آپ کو پتا ہے آج کل جو ہے نب بہت جلدی گزرتا ہے تو بس دو ہی روٹیاں بناؤں گی ایک امی کے لئے بناؤں گی اور ایک اپنی لئے بناؤں گی زہید تو کچھ نہ کچھ ساتھ لے آئے گا تو وہ ہی چائے کے ساتھ کھائے گا تو چائے میں بنا کے چلی جاؤں گی تو چائے میں نے رکھی ہوئی ہے تو توا بھی رکھ لی ہے اس پر روٹی ڈال دی توا گرم ہو جائے تو تو امی کی روٹی تو بس بن گئی ہے تو اس کو میں نے لپیٹ کے رہ دی ہے اور اپنی لئے جو ہے نا پراتھا ڈالا ہے جو جو ہے نا توا سے بھی بڑا پراتھا ہے بس جس دن میں جلدی ہوتی ہے اس طرح میرے ایسی کام ہوتے ہیں بہت سے ہر بڑیاں کرتی ہوں جلدی میں وہ تو کبھی آپ لوگوں کو میں نے بتائی ہی نہیں تو ابھی پراتھا بھی اتنا بڑا بن گیا ہو آئل بھی مجھ سے زیادہ ڈال گیا ہے تو اب جو ہے نا دیکھ نہیں ہوں کہ اس کے ساتھ میں کیا کروں تو لگ رہی ہوں گئی ہوئی ہوں اس کو کابو کرنے کی چکروں میں ہوں کہ کابو آ جائے تو بس پراتھا بھی میرا تیار ہے تو میں نے کہا ناشتہ کر کے نکلوں کہ جب بندہ گھر سے کھا پی کی نکلتا ہے تو پھر باہر بھی چیزیں چیزیں ملتی ہیں جب گھر سے بندہ بھوکا جاتا ہے تو باہر بھی کچھ کھانے کو نہیں ملتا ہے اس لئے جو ہے نا میں نے کہا ناشتہ کر کے نکلوں گی تو ساتھ اپنے لئے ایک انڈا بھی بنا لی ہے تو پھر باجی کے کال آئی تو ناشتہ کو تو میں نے ادھر ہی چھوڑا میں نے کہا کہا دی کہ تیار ہو جاؤ کہ یہ لوگ نکلنے والے تو بس میں نے ہلکی سی بیس لگائی ہے اور سرما لگایا ہے یہ میرے میکپ کے حصہ ہے اور یہ لائٹ سی لپسٹیک لگاؤں گی پنک کلر کی یہ مجھے سسٹر نے بیجی تھی ہے باہر سے انگلینڈ سے اور یہ بلش ہان لگاؤں گی یہ سسٹر نے نہیں بجھے یہ میرے شادی کا ہے امی پڑھ رہی ہے سپارا اور اب بھی میں کرنے لگی ہوں ناشتہ اور جب میں ناشتے پہ بیٹھی ہوں تو چائے بھی تھنڈی اور پرٹھا بھی تھنڈا تو کچھ اتنا خاص مزہ نہیں آیا مجھے ناشتے کا تو خاص تو جب میری چائے تھنڈی ہو جائے پھر تو مجھے بالکل بھی مزہ نہیں آتا ہے مجھے گرم گرم چائے پسان دیں لیکن میرے پاس اتنا ٹائم نہیں تھا کہ اب میں چائے گرم کروں تو بس پھر میں نکلی ہوں چاہے کہ دو گھونڈ بھرے ہیں تو نکل پڑی ہوں بھان جائے گا روڈ پہ روڈ تک میں تھوڑا سا چل کے جاؤں گی کیونکہ روڈ گھر سے تھوڑا سا دور ہے یہ ہماری سیڑھیوں کے کنڈی ہے یہ اس کا مطلب ہے ابھی کسی نے کھولی ہی نہیں کیونکہ آج یہ توار ہے بچوں نے بھی سکول نہیں جانا ہی تو ہم سائی کے بچے سکول جاتے ہیں سکول کنڈی کھول لیتے ہیں یا زہی ڈیوٹی پہ جائے تو تب بھی کنڈی کھول جاتی ہے باندھی رہتی ہے تو آج تو میں نے کھول لی ہے تو اب میں چل پڑی ہوں تو گلیاں تقریباً سنسان ہیں تو ابھی میں ان گلیوں میں سے گزر رہی ہوں تو یہ سوچ رہی ہوں کہ نصیب بھی کیسے ہوتے ہیں کبھی میں پنڈی آیا کرتی تھیں مہمانی کے طور پر میری خالہ رہتی ہے پنڈی میں اور خالہ کی بیٹی میری بہت اچھی دوست تھی دوست تھی کیا دوست ہے اور ہماری بڑی اچھی فرنڈشپ تھی تو اس کے لئے میں پنڈی بہت آیا کرتی تھی بچپن میں اور باجی بھی میری پنڈی میں رہتی تھی تو باجی اس کے گھر بھی آتی تھی اور اکثر باجی مجھ سے ناراض ہو جاتی تھی کیونکہ میں زیادہ خالہ کے گھر رہتی تھی کہ ان کی بیٹی کے ساتھ میری دوستی تھی تو ابھی یہاں میں کھڑی ہو گئی ہوں تو بس اس ہیری کو اس میں دیکھتی ہوں تو اب مجھے خالہ یاد آجاتی ہے خالہ و خالہ کا گھر یاد آجاتا ہے اور جب اپنے محلے میں رہتی ہوں تو یہ میرا جو ہے دماد جی کرکٹ کھیلنے جا رہے ہیں بچوں کو لے کے ساتھ جا رہے ہیں تو اس سے بھی راستے میں ہیلو آئی ہوئی ہے تو بس اب وہ بھنجہ صاحب آگیا ہے تو بس میں گاڑی میں بیٹھی ہوں تو ہم لوگ جو ہے نا گئے ہیں بانجی جو ہے نا یونیورسٹری جا رہی تھی تو اس کو چھوڑا ہے پہلے تو یہ ایم پھل کر رہی ہے بانجی میری رفا انڈرنیشنل سے کر رہی ہے ایم پھل تو اس کو چھوڑا ہے اور اس کے آج کلاس تھی تو اس کو چھوڑ کے پھر ہم نکل گئے ہیں جہاں ہم نے جانا ہے اس کے لئے نکلیں اور یہ میں دیکھ رہی ہوں کہ جہاں پہ یہ یونیورسٹری ہے تو یہ ایریا بہت پیارا ایریا ہے تو بس یہی سوچیں کہ کبھی اللہ نے اپنا گھر دیا تو اس ایریا میں لوں گی انشاءاللہ میرا جو چینل بالکل چلے گا پھر جب میری انکم آئی گی تو پھر میں اپنا گھر لوں گی تو خواب دیکھیں گے تو خواب پورے ہوں گے خواب دیکھو گی نہیں تو پھر پورے کہاں سے ہوں گے پورے کرنے کے لئے خواب کو دیکھنا پڑتا ہے تو یہاں بھر تھوڑ دیر رکھیں کیونکہ میں میرا بھانجے اور میرا بھانجے کی وائپ ہم تین بندے جا رہے ہیں اور بھانجے کا بیٹا بھی ساتھ جا رہا ہے تو میں تو نشتہ کر کے نکلی تھی لیکن یہ بھو صاحبہ میری جوانا یہ ناشتہ کر کے نہیں نکلی ہیں جو بھانجے کی وائپ ہے تو تو ہم لوگ نے راستے میں چائے پیئے میں نے تو خالی چائے پیئے کیونکہ میری چائے تھنڈی ہوگی تھی گھر میں تو میں مزے کی نہیں پی کے آئی تھی اور اس نے چائے کے ساتھ تھوڑے کیک وغیرہ کھایا ہے اور ابھی ہم روا دعاوں کی ہیں تو کہاں جا رہے ہیں یہ میں آپ کو کل کی ویڈیو میں دکھاؤں گی تو اگر میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک بھی کرنا ہے شیئر بھی کرنا ہے اور جو نئے لوگ ہیں وہ میرے چینل کو سسکرائب کریں اور چیچے کمیٹس کیا کریں دعا میں یاد رکھیں خوش گئے اللہ پیس